اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ندیم احمد اور آج ہم ایڈوپ ایلسٹوٹر کی فور کلاس اسٹارٹ کریں گے اس میں ہم لیئر کے بارے میں بات کریں گے اور پینٹول کے بارے میں مزید اور ورک کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پینٹول کے بارے میں بات کی تھی ٹھیک اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں پینٹول کو اور مزید یوز کریں گے جس میں ہم ایک چھوٹا سا سیمپل ویکٹرز بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایمیج چاہیے میں نے گوگل سے ایک ایمیج ڈاؤنٹ کی ہے ٹائگر فیس میں اس کو یہاں پہ سافٹیئر سے ڈریک انڈریک کرتا ہوں تو یہ ہماری ایمیج یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ایک یہ طریقہ ہے اوکے اور دوسرا طریقہ ہے ہم فائل پر جا کے یہاں پہ دیکھیں پلیس پلیس کو کلک کریں گے اور جہاں پہ ہماری ایمیج ہے جس کو ہم کریٹ کریں گے بنائیں گے تو اس کو ہم کلک کر کے اور یہاں پہ پلیس کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سا آئیکنس آئے گا تو میں یہاں پہ اس کو سیمپل کلک کر کے چھوڑ کے دوں گا تو ہماری یہ پک یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے آپ انہیں چھوڑا کر کے یہاں پہ رکھ لیں اچھا دوستو ایک اور بات ہے یہ ہمارے پاس اب ہی پکچر پہ لنک لگی ہوئی یہ جو آپ پلس سائن دیکھ رہے ہیں یہ لنک ہوئی ہے تو اس لنک کو قتم کرنے کے لیے اس کو کلک کریں گے ٹک تو یہ ابھی کلک ہوگی اکی تو ہم اسی پکچر کو اسی ویکٹرز کو ہم پین ٹولز سے سیم اسی طرح ہی بنائیں گے تو یہ تصویر سیمیٹریکل ہے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آدھا پاسا اس کا بنا ہوں وہ آدھا ہے کہ میں کپی لوں تو وہ بھی ہم کریں گے اچھا آپ اس طرف دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کچھ پینلز ہیں آپ پینلز اس کو اپن بھی کر سکتے ہیں اس پینلز کو اور اختی کر سکتے ہیں اچھا نیچے آ جائیے تو یہ ہمارے پاس لیئرز ہیں ٹھیک ہے لیئرز لیئر کو کلک کریں گے تو ہمارے ابھی لیئرز یہ ایمیج ہیں جو ابھی دیکھ رہی ہیں ٹھیک اور یہ ہماری لیئرز ہیں آپ اس لیئرز کا نام چینج بھی کر سکتے ہیں میں اس کو نام ٹرائگر دیتا ہوں ٹرائگر اوکے اور آپ رائٹ سائٹ دیکھیں ایک چھوٹا سا ہمارے پاس آئی کا آئیکن ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ویزیبل ہوئے جائے گی یہ گھوم ہو جائے گی تصفیر اور اگر پھر سے اس کو آنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں ٹھیک ہے اور اس سائٹ ایک لکس ہیں جو کہ اب میں اس پکچر کے اوپر یا اس لیئر کے اوپر میں کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اب میں اس کے اوپر ایک ویکٹرز بنا ہوں گا تو میں اسی کو لکی کر کے رکھوں گا تاکہ یہ ہمیں ٹھیک ہے تو اور جو آپشن ہے یہاں پھر اس کو ٹیمپلیٹس کر دیتا کہ یہ ہاں تھوڑی اس کی اوپسٹی کم ہو جائے اب یہاں سے بھی اس کی اوپسٹی کم کر سکتے ہیں پر پہ یہ بارٹ ڈیفولٹ ہے تو اب ہم اب ہمیں اسی شیپس کو بنانا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے لیئر بنائیں گے ٹھیک ہے اسی لیئر پہ اس کا سارا جو شیپس ہیں وہ ہم بنائیں گے کس سے اس پینٹ ٹول سے اوکے پینٹ ٹول تو اس کو میں نیم دے دیتا ہوں فیس اچھا میں نے پینٹ ٹول اٹھایا پینٹ ٹول اٹھانے کے بعد آپ کو اس کلرس پر دھیان دینا ہوگا یہ ہمارا فورگراؤن ہے آپ کو یہ جو اس کے نیچے ہیں نا بیکراؤن یہ اس ٹرک ہیں تو مجھے اس پہ کام کرنا ہوگا اس کو میں کلک کر کے اور ڈیول کلک کروں گا اور اس پہ کلر فیل کروں گا بلیک میں نے اس کا کلر فیل کیا بلیک اور جو یہ ہمارا ہے کلر آپ انہیں نن رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد پینٹ ٹول سیلیٹ کریں اور پینٹ ٹول کی جو ہائٹ ہیں میں اس کی ایٹ کر کے اور اس کلک کروں گا اب میں کو مناؤں گا ٹھیک ہے اچھا کنٹول آر پریس کریں اور ان کی گائیڈ لائن جو ہیں وہ یہاں پہ اس کو سینٹر پہ لکھیں تاکہ بنانے میں آسان ہو دیکھو میں صرف اس کا ایک جو سائیڈ ہیں اس کو صرف بناوں گا اور پھر اس کی میں کپی لے کے اور یہاں پہ میں کنٹ کروں گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا کلک کر کے اسٹارٹ کرتے ہیں میں سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک کلک کرتا ہوں اور دوسرا یہاں پہ کلک کرتے ہیں اوکے اب میں اس انکر پینٹ سے کنٹ کروں گا ٹھیک دیکھو آپ اچھی طرح سے اس کو زوم کر کے مناو گے تو کچھ اور دی پیاری سی بننی لگے گی اوکے زیادہ تر آپ اس پینٹ ٹول پہ ورک کریں گے تو آپ کا جو ہینڈ ہے وہ پرفیکٹ سیٹ ہوگا ٹھیک میں نے اس کو یہاں تک کر کے اور اس کو اس کو اسکرپ کر دیا تاکہ یہ پینٹل چھوڑیں اب دوسرا جو یہ جو اندین چیز بننے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے اور سمپل جزیں اتنا مشکل نہیں ہیں پھر اس کو اسکرپ کریں چھوڑ دیں ٹھیک ہے اچھا اور اچھا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب جو اس کو سیلیکٹ کر کے اور اور رائٹ کلی کر کے ٹانس فرم پر جا کے یہاں پہ دیکھو ریفلیکٹ اپشن ہے آپ اسے کلک کریں اور یہاں پہ پریویز میں دیکھیں کچھ اس طرح ہمیں شیپ لے گا ٹھیک ہے تو ہمیں اسی طرح اسے شیپ چاہے اور اس کو ہم کوپی کریں گے کوپی کر کے چھوڑ دیں اور یہ ہمارا کوپی ہو گیا آپ انہیں موو کر کے اور یہاں پہ ڈریون ڈرگر دیکھو سیم وہیں چیز بن گئی ٹھیک ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا اب تھوڑا اور زوم کریں موو کنٹور راٹر شیفٹ چیز درس کیا اور یہ جو کرنا رہے وہ پوچھ رہا ہے جو جوائن کرنا ہے تو میں اس کو وکی کروں گا تو جوائن ہو جائے گی ٹھیک اوکے آر ایو ریٹی اب میں ایک سرکل اٹھاؤں گا جو ہمارے یہ سرکل ہیں اے ریکٹینگل شیپ میں جا کے یہاں پہ لپس ٹول ہے اس کو کلک کریں گے اور شپ پریس کر کے یہاں پہ اس کو رینگنگ ٹریک کریں گے تو چھوڑ کے اب میں اس کی تھوڑی چی سیٹنگ کر دیتا ہوں اچھا سیٹنگ کرنی ہے تو میں داریکٹ سیلیچن کو کلک کیا اور صرف اسی کو کلک کیا اور یہاں پہ اس کو یہاں پہ ٹیک ان ٹیک کریں گے اوکے یہ ہماری پرفیکٹ بن گئی ٹیک اچھا اب جو یہ بیچ میں لائن ہے اس کو ہم آہ اس سے کر دیتے ہیں اوکے اب دوسری جو پین ٹول پین ٹول سے اب یہ شیپ بنائیں گے اس کو تولہ سے زوم کریں گے تاکہ اچھی بنائیں نا اس کو کلک کیا اور کہاں پہ ٹیک انڈ ریا کریں گے تو یہ اچھی بنتی جائے گی موسیقی 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 آپ نے چیک کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے ہیں ان کو آئی کو کینسل کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح تھا شیپس بن گیا اوکے اچھا آگین اب ہمیں اس کو وائٹ دینا ہے کلک اوکے اوکے وائٹ کلر اچھا ٹھیک ہے اب میں اس کا کلر فیل کروں گا لیکنو وائٹ وائٹ کلک کیا اور اس کو میں اورینج سینڈ ٹو بیک سینڈ ٹو بیک کر دیا اب آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اوکے ریڈی جی اب ہمیں اس کی آئیز بنانی ہوگی تو آئیز اوکی آئیز سون کریں اور اس کو اچھی طرح سا بنائیں اوکی ریڈی اچھا اس کی کپی لیں کپی اچھا اس کی کپی لیں اوکی سیٹ کریں اور وائٹ 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 بنا دی اوکی اس کی کپی لیں گے وائٹ کی آلٹر پریس ڈرے گن ڈرہ اور یہ ہے اس کی کپی اچھا یہ جو ہمارا بلک تھا اس کو وائٹ کریں کپی لیں گے ہمارا بلک تھے سیٹ کریں اس کی کپی لیں گے ہمارا بلک ہمارا بلک تھا تاکہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ منا ہو تو کلک ہر پلیک موسیقی 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 لاسٹ جو ہماری چیز ہیں وہ یہ ہیں آپ اس کو بھی کاپی کر لیں آپ اس کو پہلے بننا بنا لیں ٹھیک اچھا یہ بن گیا اب اس کو کاپی لیں کابی کابی اری پلیر اوکی اچھا یہ اب ہماری تیار ہو گئی اب لیئر اس کو انویزیویل کرتے ہیں تو کو دیکھو یہ کچھ اس طرح سا بن گئی اوکی اب ہمیں اس کو اس کا کلر فل کرنا ہے تو دیکھو سیم اسی چیز ہی بن گئی جیسے ہی ہمارے پیچھ لے دیں اب ہمیں اس کا کلر کیا کرنا ہے اب اس کو کلر دینا ہے تو چلیے کلر بھی دے دیتے ہیں باقی جو اس کے یہ ہے نا یہ بھی بنا دیں گے پہلے ہم اس کو کلر فل کرتے ہیں کلر کچھ اس طرح سا اچھا جی اب ہمیں اس کو کرنا ہے بیک ٹو سینڈ تو یہ بیک ٹو سینڈ ہو گیا بیک ٹو سینڈ ہلو دوستو یہ ہمارا ویکٹر تیار ہو گیا یہ جو ہم نے پکچر تیار کر دی ہیں اگر یہ آپ کو پکچر اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی کوسٹن ہو تو پلیز کمیٹ کریں اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اور اس سے بھی اچھے اچھے ویکٹر بنانا سکھیں گے تو آپ میرا ساتھیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ